اسلام علیکم عزیز طالبات امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے رمضان کا آخری اشرا آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادات قبول و منظور فرمائے آج میں آپ کے لئے چپٹر نمبر تری کاہلی لے کر آئی ہوں اور اس کے مصنف سرسید احمد حان ہے سرسید احمد حان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں ان کی وفات ہوئی سرسید کے مورس اعلی مورس اعلی یعنی کہ باپ دادا ان کے بڑے بزرگ مغلباد شاہ شاہ جہا کے احد میں ہندوستان آئے مغلیہ دربار کے بڑے عدو پر فائز رہے ان کے باپ دادا جو ہیں وہ مغلیہ دربار میں بڑے بڑے عدو پر فائز تھے سرسید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی یعنی کہ اس زمانے میں جو رواج تھا جو چلن تھا اس کے مطابق انہوں نے تعلیم حاصل کی سب سے پہلے عدالت میں بتو سرشتہ دار کام کیا سرشتہ دار کا مطلب ہے میر منشی اور پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے یہ مصنف نہیں ہے منصف ہے یعنی کہ انصاف کرنے والے جج سرکاری ملازمت کے باوجود سرسید مسلمانہ نے ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشہ رہے برابر کوشہ مسلسل محنت کرتے رہے مسلمانہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کی اصلاح بلندی ان کی درستی ان کی بہتری کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہے انہوں نے پہلے ایک انگریزی سکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا پھر 1875 میں محمدن انگلو اورینٹل کالیج علی گرڈ کی بنیاد رکھی علی گرڈ شہر کا نام ہے وہاں پہ انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی یہ اپنے حاصل طور پر یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے کون سا ادارہ کھولا تھا جو بعد ازا ہندی مسلمان کا سب سے اہم تعلیمی سیاسی اور عدبی مرکز قرار پایا انگریزی سے اردو تراجم کے لیے سائنٹفک سوسائیٹی قائم کی انہوں نے دوسرا جو بہتری انہ دارہ قائم کیا وہ سائنٹفک سوسائیٹی تھا جہاں انگریزی عدب کی کتابوں کے اردو میں ترجمہ کیا جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے لیے پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو اٹھارہ سو ستر میں علمی عدبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا یہ بھی ان کا ایک رسالہ تھا جس سے کہ وہ مسلمان کی اصلاح مقصود تھی وہ رسالہ انہوں نے جاری کیا اس رسالے کی پروردہ نسل نے پروردہ اس کے زیرے سایہ پلی بڑھی یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے سرسید کا رسالہ تہذیب الاخلاق پڑھ پڑھ کر اپنی زندگی گزاری وہ پروردہ نسل کہلاتی ہے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے سرسید نے اردو میں مضمون کی سنف کو رواج دیا مضمون اس سے پہلے اردو میں نہیں لکھے جاتے تھے داستان غزل وغیرہ تو تھا ڈراما بھی تھا لیکن مضمون انگریزی سے سنف آئی اور جو کہ سرسید نے سب سے پہلے اردو میں استعمال کی خود کسرت سے مضامین لکھے کسرت سے یعنی کہ بہت زیادہ سرسید احمد حان نے بہت زیادہ مضامین لکھے اپنے رفقہ رفیق کی جمع یعنی کہ دوست احباب اپنے رفقہ سے قومی تعلیمی مذہبی اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے سرسید کا اسلوب نگارش اسلوب کا مطلب طریقہ نگارش مطلب لکھنا لکھنے کا طریقہ سادہ سہل بے ساکتہ اور تسنو سے پاک ہے یعنی کہ بہت آسان سادہ سہل بہت آسان بے ساکتہ اور تسنو تسنو کا مطلب بناوٹ نہیں ہے اس میں جو ان کے ذہن میں آتا ہے جو دل میں آتا ہے وہی صفحہ پر اتار دیتے تھے بے ساکتہ اور بناوٹی نہیں تھا ان کا طریقہ لکھنے کا بابا اردو مولوی عبدالحق کا کہنا ہے من جملہ بے شمار احسانات کے من جملہ کا مطلب ہے کل میں سے یعنی کہ جتنی بھی باتیں ان کے بتائی گئی ہیں وہ بے شمار احسانات ہیں ان سب میں سے احسانات کے جو سرسید ہیں ہماری قوم پر کیے ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے یعنی کہ انہوں نے اردو زبان میں مضمون کی سنف کو بھی رواج دیا اور سادگی کو رواج دیا تسنو کو ختم کیا یہ بہت بڑا اردو زبان پر ان کا احسان ہے انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسط پیدا کی سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا یعنی کہ بنیاد رکھی جدید علم کے ترجمے کرائے بے لاک تنقید اور روشن خیالی سے اردو دمیں انقلاب پیدا کیا سرسید ایک بڑے مصلخ یعنی کہ اصلاح کرنے والے اور مامار قوم قوم کو بنانے والے ہونے کے علاوہ علا درجہ کے مصنف بھی تھے اب دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے مصنف لکھنے والا یہاں پہ تھا منصف جج مصنف لکھنے والے انہوں نے چھوٹی بڑی تیس سے زائد کتابیں لکھی تقریریں حدود اور مضامین کے مجموعیں ان کے علاوہ ہیں ان کی اہم تصانیف میں اثار السنادید یہ ان کی بہت اہم کتاب ہے اور آپ کو اس کا معنی بھی پتہ ہونا چاہیے اثار السنادید کا مطلب ہے بڑوں بزرگوں کی نشانیاں اور نشانیاں کیا ہیں قدیم امارتیں اس کتاب میں قدیم امارتوں کا ذکر ہے اس کا لفظی مطلب ہے بڑوں کی بزرگوں کی نشانیاں رسالہ اسباب بغاوت ہند یعنی کہ مسلمانوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگ لڑی تھی جو ہند میں بغاوت کی ایک لہر اٹھی تھی وہ کیوں اٹھی تھی مسلمانوں نے کیوں انگریزوں کے حلاف بغاوت کی تھی اس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں جس سے انگریزوں کے دلوں میں غلط فہم یا دور کرنا مقصد تھا مسلمانوں کے خلاف تبین القلام یہ بھی ان کی بہت اہم کتاب ہے تبین القلام چونکہ یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی برے سگیر میں اور انگریزوں اور مسلمانوں کا آپس میں بیر تھا بہت سکت دشمنی تھی اور تبین کا مطلب ہے صاف ظاہر صاف ظاہر ہونا کلام کا مطلب بات تحریر سرسید نے یہ کتاب لکھی جس میں عیسائیت اور اسلام مذہب میں جو کہ صاف اور ظاہر ہونے والی باتیں ہیں جو مشترکہ ہیں ان کو ایک اکٹھا کرنے کے لیے ان میں مختلف جو فرق تھے وہ ختم کرنے کے لیے ان کی دشمنی کم کرنے کے لیے عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی کم کرنے کے لیے انہوں نے کتاب لکھی تبین القلام قطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں قرآن کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے آپ نے یہ سب ان کے کتابوں کے نام یاد رکھ رہے ہیں انتہان میں ایم سی کے صورت میں بھی یہ نہایت اہم ہیں سرسید کا مضمون ہے کاہلی کاہلی کا مطلب سستی اور اس کا مقصد کیا ہے اس مضمون کو پڑھنے کا کہ کاہلی کے لفظی اور استلاحی معنی سے مطارف کرانا لفظی مطلب بعض کچھ اور ہوتا ہے اور استلاح میں وہ کس لحاظ سے استعمال ہوتا ہے وہ معنی کچھ اور ہوتا ہے اردو مضمون نویسی کے ابتدائی اسلوب سے آگاہ کرنا یعنی کہ پہلے زمانے میں قدیم اردو کیسی تھی سرسید احمد ان کی تحریروں میں موجود مقصدیت سے روشناس کرانا احالی کا بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مقصد کے تحت لکھتے تھے احالی اور سرسید ایک مقصد بے فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی تحریروں میں بھی مقصدیت ہے امت مسلمہ کے زوال کے ایک اہم سبب سے آگاہ کرنا یعنی کہ مسلمان امت کیوں زوال پذیر ہوئی یہ بہت اہم بات ہے آپ سب کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے یعنی کہ کاحلی کاحلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پہنچ سے محنت نہ کرنا کام کام محنت مزدور میں چسی نہ کرنا اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاحلی ہے مگر یہ فیال نہیں کرتے کہ دلی قواہ کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاحلی ہے دلی قواہ یعنی کہ دل کی قوتیں قواہ قوت کی جمع ہے دلی قواہ کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاحلی ہے سر سید احمد ہاں نے یہ مضمون شروع کیا ہے لوگوں کو بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اصل کاحلی کا لفظ یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اور عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ سستی کرنا ایک جگہ پہ بیٹھے رہنا ہی کاحلی ہے لیکن اگر ہم دل کی قوتوں کو استعمال میں نہیں لاتے ہم سوچ نہیں غور و فکر نہیں کرتے اور آگے بڑھنے کی ہمیں امانگ نہیں ہے دلی قوتوں کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاحلی ہے یہ پہلی دو سوا دو لائنوں میں ہی کاحلی کا مفہوم بلکل واضح ہو جاتا ہے حضرت طالبہ چونکہ یہ پرانی اردو ہے اور اکثر بچوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے لیکن اس میں ایسے کوئی بھی بات نہیں ہے صرف کاحلی کے متعلق جو غلط باتیں ہیں جو غلط مانی اور مفہوم سمجھا جاتا ہے اس کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے یعنی زندگی بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہائیت ضروری ہے کیا ضروری ہے دلی قواہ کو بیکار نہ چھوڑنا ضروری ہے یعنی کہ محنت کرنا ضروری ہے روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ مجبوری مجبوری کی حالت میں اس کے لیے محنت کی جاتی ہے یعنی کہ جو انسانی دنیا میں آیا ہے اس کے ساتھ پیٹ لگا ہے اس نے کھانا پینائی اپنے روٹی پیدا کرنے کے لیے وہ ضرور محنت مزدوری کرتا ہے ہاتھ پاؤں کی کحلی چھوڑی جاتی ہے اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سمان مہیا کرتے ہیں یعنی کہ زندگی بسر کرنے کا سمان اور اسباب اکٹھا کرتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں وہ لوگ کم کاہل ہوتے ہیں جو کہ ہاتھ پاؤں کی کحلی چھوڑتے ہیں چھوڑتے نہیں محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت سانی ہو جاتی ہے سانی کا مطلب دوسری یا دوسرا اور طبیعت سے یعنی کہ فطرت عادت لیکن یہاں اس سے لفظی مطلب یہ ہے طبیعت سانی کے دوسری فطرت یا طبیعت لیکن اسطلاح میں اس کا معنی ہے پختہ عادت جیسے کحلی کا بھی لفظی مطلب سستی ہے لیکن اسطلاحی معنی کیا ہے کہ دلی قواہ کو بیکار نہ چھوڑا جائے اسی طرح لفظوں کے لفظی اور اسطلاحی معنی مختلف ہوتے ہیں طبیعت سانی کا مطلب پختہ عادت مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت حاجت کا مطلب ضرورت حاجت نہیں ہے وہ اپنے دلی قواہ کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور برکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں حیوان صفت جانور جیسے زندگی گزارتے ہیں جو کہ اپنے دلی قواہ دل کی قوتوں کو دل کی طاقتوں کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں تو وہ انسانوں کی فہرچ سے نکل جاتے ہیں یہ سچا کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی اقل کو ضرورتاً کام میں لائے پرانی اردو ہے لائے یعنی کہ بہت سے دنیا میں لوگ ہیں جو کہ پڑھتے ہیں بہت امدہ پڑھتے ہیں ترقی بھی کرتے ہیں جیسا کہ سرسید بھی جج تھے ان کے دو صحباب رفقہ بہت زیادہ پڑھے لکھے سے سب لیکن شاید ہی کسی ایک کو ہزاروں میں سے کسی ایک کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو اور اقل کو ضرورت کے وقت کام میں لے کر آئے لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قواہ کو بیکار ڈال دے تو وہ نہائی سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے بار بار وہی بات سرسید احمد حان مسلمانوں کو یاد دہانی کے لئے کہہ رہے ہیں اپنی اس کاہلی کے مضمون میں کہ زندگی گزارنے کی عارضی ضرورتیں ہیں کھانا پینا کھٹنا بیٹھنا زندگی گزارنا بسر کرنا ہم صرف ان کے منتظر رہتے ہیں کہ بس پیٹ بھر کے تا کافی ہے لیکن وہ اپنے دلی قواہ کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ اپنی دل کی قوت کو استعمال میں نہیں لاتے وہ اقل اور اپنے دل کی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے تو پھر چاہے پیٹ برے کھائیں پیئے ساری زندگی گزاریں لیکن اگر دل آپ کا بیکار ہے تو پھر آپ بھی بیکار ہیں یعنی کہ وحشی وحشی کا مطلب غیر محذب جنگلی انسان بھی میسل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے میسل کا مطلب مثال کی طرح یعنی کہ جیسے دوسرے حیوان ہیں ویسے انسان بھی ایک حیوان ہے انسان معاشرتی حیوان کہلاتا ہے اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی حاصلت میں پڑ جاتا ہے جیسا کہ جانور ہیں ان کو کوئی عقل نہیں اور نہ ہی وہ اس کو استعمال میں لے کر آتے ہیں وہ حیوان کہلاتے ہیں انسان بے شک معاشرتی حیوان ہے لیکن اگر وہ اپنی عقل کو استعمال میں لے کر آئے تو اس کا رتبہ فرشتوں سے بھی افضل ہے سر سید مسلمان کو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی دل کی قوتوں کو اپنی ترقی کے لئے کوشہ نہیں ہوں گے تو پھر انسان بھی حیوانی حاصلت عادت فطرت یعنی کہ جانوروں جیسا ہو جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کوکر پورا حیوان بن جاتا ہے انسانی صفت انسانی خوبی پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قواہ کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے ایک ایسے شخص کی خالت کو حیال کرو یعنی کہ فرض کریں ایک ایسا شخص جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو یعنی کہ جتنا وہ کماتا ہے اس سے اس کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ اسی قدر مہنم مشقت نہ کرنی پڑے چندہ کا مطلب ہے کہ اسی قدر یعنی کہ بلکل تھوڑی سی مہنم مشقت کرنی نہ پڑے جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لا خراجداروں کا حال تھا لا خراجدار لا کا مطلب نہیں خراجدار کہتے ہیں ٹیکس دینے والے کو یعنی کہ لا خراجدار جو ٹیکس نہ دیں ہندوستان میں ملکیوں اور جو اس ملک میں رہتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے ان کا کیا حال تھا وہ اپنے دلی قواہ کو بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جاویں گے یعنی کہ اس شخص کو جس کی آمدنی سے اس کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں ہندوستان میں اکثر ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنا کمال لیتے ہیں کہ ان کے خراجات پورے ہو جائیں لیکن وہ اپنے دل کی قوتوں کو استعمال میں نہیں لاتے دل اور عقل کو وہ مختلف اور فکر پر مجبور نہیں کرتے تو ان کا کیا حال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وحشیانہ باتوں اور شوق کی طرف مائل ہوتے جائیں گے ہوتے جامیں گے پرانی عدو ہے چکے لیکن جائیں گے سر سید احمد ہاں مسلمانوں کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ وہ انسانیت کی فہرش سے نکل کر حیوانوں کے ساتھ ان کا شمار ہوتا جائے گا مزے دار کھانا اس کو پسند ہوگا کمار بازی اور تماشبینی کا عادی ہوگا کمار بازی جوا کھیلنا تماشبینی کھیل تماشے دیکھنا عادی ہوگا یعنی کہ اس کو یہی چیزیں اچھی لگیں گی وہ انہی چیزوں میں اس کا دل لگے گا کیوں؟ کیونکہ اس کی جیبت پیسے ہیں کہ وہ گھر جا کے کھانا کھائے اپنے گھر والوں کا پیٹ پر پال سکے اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں وحشی بھائیوں سے مراد یعنی کہ قوم میں اس جیسے دوسرے افراد جو ہیں وہ اس جیسے ہی وحشی بھائی کہلاتے ہیں البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ پہواڑ بسلی کا وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزہدار وحشی ہوتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ وہ بسلی کا وحشی ہوتے ہیں جاہل اجڑ اور یہ ایک وزہدار کیونکہ یہ کمار لیتا ہے اچھا پین اور لیتا ہے اس لیے تہذیب والا بہشی ہے لیکن اصل میں ہے تو جنگلی غیر محذب اور اجڑ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کم بہت کم ہیں یعنی کہ سرسیدہ مدان بھی مان رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کاحلی ہی کی طرف متوجہ رکھا جا رہا ہے اور ان کے لیے مواقع بہت کم ہے کیونکہ ان کو نوکریہ نہیں ملتی تھی انگریز قابض تھے اور کسی بھی میدان میں ان کو آگے مسلمانوں کو آگے آنے کا موقع نہیں تھا جن میں ان کے قوائے دلی اور قوائے اقلی کو کام ملانے کے موقع ملے اور برحلاف اس کے اور ولایتوں میں ولایت یعنی کہ غیر ملک دوسرا ملک اور خصوصا انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں سرسیدہ مدان اس بات کو بھی تسلم کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں لوگوں کو اپنے قوائے دلی دل کی قوتوں اور قوت اقلی اقل کی قوتوں اور طاقتوں کو کام ملانے کے موقع بہت کم ملے ہیں جبکہ دوسرے ملکوں میں غیر ملکوں میں انگلستان میں بہت زیادہ ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی محنت کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بوجل وحشی پنے کی حالت کو پہن جاویں گے انگریزوں کو کیا کوشش اور محنت کی ضرورت تھی انہوں نے اپنا اقتدار قائم رکھنا تھا مسلمانوں پر اپنی حکمرانی قائم رکھنی تھی یہ ان کی کوشش اور محنت اس وجہ سے ہی وہ اپنی دل کی اور عقل کی قوتوں کو استعمال میں لاتے تھے وہ مختلف طریقوں سے یہ جانچتے تھے دیکھتے رہتے تھے کہ ہم کیسے مسلمان رکمزید اپنے زیرنگو رکھ سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے اقتدار کا سورج کبھی ڈوبنے نہ دیں تو یہ ان کا شوق تھا اگر ان کو یہ اقتدار اور حکمرانی کا شوق نہ رہے تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جاویں گے اگر ان کے نزدیک ایک ایم اور منزل اور مقصد نہ ہو تو آج انگریز جو حکمران ہیں وہ بھی یقیناً مسلمانوں کے طرح جاہل ہو جائیں مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوائے اقلی کو کام ملانے کا موقع نہیں رہا ہے اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی احتیار کی کاہلی صرف ہاتھ پاؤں کی کاہلی نہیں ہم نے خود ہی اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑے اور اس کے ساتھ دل اور اقلی کو بھی استعمال میں لانا بند کر دیا یعنی اپنے دلی قواہ کو بیکار چھوڑ دیا اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوائے اقلی کے کام ملانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو کیوں کر کے مطلب کیسے یعنی کہ اگر ہمیں یہ مواقع نہیں مل رہے ہندوستان میں پھر بھی ہمیں گور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنے دل کی قوت ہو اور اقل کی صلاحیت کو استعمال میں لانا سکتے ہیں اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو رفع ہو ختم ہو دور ہو اگر ہماری غلطی ہے ہمارا قصور ہے کہ ہمیں اقل کو استعمال کرنے کے موقع نہیں مل رہے تو ہمیں وہ موقع دیکھنے چاہیے تلاش کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہم یوں کاہل ہو کر بیٹھے ہیں غرض کے کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے کسی نہ کسی بات کی فکر کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنے تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے فکر اور مستعدی یعنی کہ ہمیں بھی یہی فکر ہو اور مستعدی ہو چستی ہو کہ جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے سیر سید احمد حان کا کہنا کہ جب تک ہم کاہلی کا مقفوم نہیں سمجھیں گے اور خود کو کاہلی کے جنگل سے چھٹکارہ نہیں دلائیں گے تب تک ہم بحثیت قوم ترقی نہیں کر سکتے کچھ بہتری کی امید نہیں ہو سکتی یہ صرف کسی حکمران طبقے یا مقدر لوگوں کا ہی کام نہیں بلکہ مسلمان قوم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاہلی سے چھٹکارہ حاصل کرے پیچھے چھڑائے اور اپنے لئے اصلاح اور بہتری کے معاقل تلاش کرے ماحس کیا ہے کاہلی کا مقالات سرسید حصہ پنجم سرسید کے جو مقالات ہیں جو مضامین انہوں نے علمی عطبی رسالوں میں چھپتے رہے مطلب ان کی جلدیں چھپیں کتابی صورت میں تو مقالات سرسید یعنی حصہ پنجم میں یہ مضمون کاہلی شامل ہے امید ہے آپ کو کاہلی کی خوبچی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ لیسن کیسا لگا اور اگر کچھ لفظ مشکل لگئی ہیں اس کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں اللہ حافظ